اسلام نیکوہم کیسے ہم سب لوگ آج نے سکول بڑی زبردہ سائنس کی کوئی ایکٹیوٹی تھی جس میں بچے ڈیفرینٹ قسم کے موڈلز بنا رکھے لائی تھے اور میں حیران ہوتی ہوں مائیں اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں اپنے اولاد کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے کہ اولاد اس چیز کا انہیں صلحہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہر خار اولاد اللہ تعالیٰ انہیں بنائے اور ان کے ماہوں کی محنت کو رنگ لائے اور نہ صرف ماہوں کے بلکہ باپ کی بھی اتنی میند لگتی ہے جتنی ماں کے ہوتی ہیں وہ اٹھنا ایفرٹ کرنا بچوں کے لیے کمانا جانا روزی کما کے لانا یہ بہت بڑا مشکل تاسک ہوتا ہے ایک ورکنگ وومن ہونے کے ناتی مجھے اس چیز کا خوبی انتازہ ہے کہ ہم لوگ عورتیں کس قدر پریشان ہوتی ہیں کہ جب گھر کا اور سکول کا دونوں کا کام کرنا بڑتا ہے تو اسی طرح بہت سے مرد حضرات بھی ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں زیر سے بات ہے کسی کے انڈر کام کرنا ایک بہت مشکل تاسک ہوتا ہے اپنا بزنس ہو تو اس کو بھی چلانے کے لیے بہت سہت کڑی میند کرنی پڑتی ہے اور کبھی ہمیں کچھ کام کروانے کے لیے ڈیٹ بننا پڑتا ہے اور کبھی کسی کا کام کرنے کے لیے ہمیں اس کے آگے جھکنا بھی پڑتا ہے تو میں سلام کہتی ہوں ان سب مرد حضرات کو جو اتنی محنت سے کما کے میں کہتی ہوں عورت میں اتنی ہمت ہی ہوتی لیکن مردمین بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنا سوچتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گروہوں کا بھی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ نے ان کا کس طرح سے پیٹ پالنا ہے اور سارا گر ان کی ذمہ داری ہے اور بہت چھوٹے ہونے کے ساتھ ہی وہ اس چیز کو اس ذمہ داری کے حساس کو سمجھ جاتے ہیں ہر جو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ لائے اور ہدایت دے تاکہ ہر بندی کے آسانی بندی کے لئے آسانی ہو اور ہر بندے کے لئے بھی آسانی ہو ہر جو برکنگ وومنز ہیں وہ بھی بے شمار محنت کرتی ہیں زیر سی بات ہے گر اور جاب اور ان دونوں کو کرنا بہت ہی مشکل ترین ہے آپ میں سے کون کون ایسی لڑکیاں ہیں جو گھر پہ کام بھی کرتی ہیں اور واقع سکول کا بھی دیکھتی ہیں مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ہر کچھ لڑکیاں صرف جواب کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کرتی ہیں کہ وہ لوگ گھر پہ فری رہتی تھی اور بور ہوتی تھی اور اب وہ اپنی اس بوریت کو ہتم کرنے کے لئے نوکری کرتی ہیں میں کہتی ہوں ایسی نوکری پہ میں لانت بھی نہ بھیجوں اگر ہمیں اس کی ضرورت بھی ہو تو میں تب بھی نہ کروں اور میں فری رہنا پسند کروں میں گھر پہ رہنا پسند کروں میں گھر کے کام کرنا پسند کروں بات ہے آپ کریں ضرور کریں ضرور کرنی چاہیے ہر عورت کو جواب کرنی چاہیے اگر اس کو ضرورت ہے تو اگر ضرورت نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ بلکل بھی نائس چیز پہ محنت کریں آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں اپنے بچوں پہ اپنے گھر والوں پہ تاکہ آپ لوگ کے زندگی آسان ہو میری بھی زندگی آسان ہو اور آپ سب کی بھی اور ہر ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں جو ہوتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہیں گے تو بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا صبح مارننگ میں جو سکول میں ایکٹیویٹی ہوئی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور ساتھ میں ہی میں اگر سکول سے جیسے واپس آئی تو آج نا شام کو میں نے کھانا نہیں بنایا تھا شام کو کھانا بنایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اور پھر میں نے نا کیا اسے کہتے ہیں مارننگ میں سکول سے واپس آکے جلدی سے علینا کو بوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا اگر امی کی طرف چلتے ہیں وہاں سے کھائیں گے تو کہتی نہیں ماما گر پہ کچھ بنائے تو گر میں جلدی سے میں نے چکن کو نا نکالا اور اس کے پیسیز وغیرہ کی اور اس کے اندر سپائسیز وغیرہ ڈال کے بچوں کے لئے یہ بچے بڑا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں بڑی آسان سی ریسیپی ہے بنائی تھی اس کے ساتھ روٹیاں اور ہم لوگوں مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما اس کے رول بنا دو میں نے کہا رول بنانے سے بہتر ہے آپ لوگ ایسے کھالو کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ تکیوئی ہوں پہلے تو میں بچوں کی اتنی زیادہ فرمائشیں بری کرتی تھی ہر وقت ریسیپیز بنا ڈیشیز بنا اور یہ کر وہ کر لیکن آج کل یقین مانے ضرع بھی ٹائم نہیں ملتا بتا نہیں زندگی کی درگر پہ نکل چکی ہے ایسی مسروفیات ہیں مسروفیات ہاتھ ہونے کا نام نہیں لیتی ہے ارشام کو میں نے بلاو بنانا تھا جس کے لئے میں نے پہلے یخنی بنائی اور اس کے بعد یخنی نکال کے عریشہ کو بخارتا تو اس کو دے دی تو پھر ساتھ میں میں نے پیاز وغیرہ لسن وغیرہ کاٹ کے رکھا اچھا میرے ککر پہ کوئی کمنٹ نہ کریں کوئی کربے میں اکثر بیکنگ میں ایرہ بھی کرتی ہوں اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتی ہوں تو اس وجہ سے کچھ اس کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں تو کچھ اس کے حالت میدی طرح پرانی ہو ہو گئے تو ہیر نیا لیں گے تو اچھا ہو جائے گا لیکن نیا لینے کی ابھی میرے پاس گنجائش نہیں اچھا مجھے بڑی پسند ہوتا ہے کہ میں جب کام کری ہوں تو ساتھ میں موبائل بڑا استعمال کرتی ہوں میری بڑی گندی عادت ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میں موبائل استعمال کرتی ہوں تو میرے ساتھ جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی آئیشہ میری help کیلئے آئی ہو تو اس سے باتیں کرتے ہوئے بڑی جلدی کام ہو جاتے ہیں چونکہ آج کل وہ بھی میرے ساتھ سکول جاتی ہے تو پھر اس طرح وہ تک جاتی ہے اور پھر وہ میری طرف کمی آتی ہے ادروائز ورنہ ہم دونوں بینے جائے سی میں سکول سے آتی تھی تو وہ میرے پاس رکتی تھی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت کا نا کہ کب وقت گزر جا گیا تھا جو ہوتا ہے نا ہر ابھی ہم لوگ سکول جاتی ہیں تو سکول میں بھی بس ایک دوسرے کو نامنے سامنے آتے جاتے ہی دیکھتی ہیں ہم دونوں بینوں کا ایک پریئیڈ بھی ایک ساتھ فری نہیں ہوتا اس چیز کا بھی مجھے بڑا دکھ لگتا ہے کیونکہ ہم دونوں بڑی باتونی ہیں اور دونوں بینے جب باتیں کرتی ہیں تو ہماری باتیں آپس میں ہی حد دم نہیں ہوتی ہر پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے سالنو گیرا کو اس میں سے جو یخنی کے بعد یخنی میں میں نے صرف لسن اور اترک ڈال کے جتنا چاولوں میں میں نے پانی ڈالنا تھا اتنی میں نے یخنی نکال لی تھی اور ساتھ میں میں نے پیاز کو براؤن کیا اس کے بعد ٹرماترز اور اخمیر چور نمک اور جو سپائسیز آپ کو بسند ہو وہ شامل گئے میں نے بھی تھوڑے سی سپائسیز ایڈ کیے تھے اور کورما مسالہ ایڈ کیا تھا ساتھ میں تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے کورما مسالہ سے ہر پھر اس کے بعد پانی وغیرہ شامل کریں ہرہ دنیا ڈال کے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا یہ سپائسیز میں میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا ہلکا سا میرے پاس پڑا ہوا تباکی ہمارا ہتم ہوئے تو وہ میں نے کہا ورنہ اس میں پلاو میں گورما مسالہ کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے پھر نا یہاں پہ میں نے گورما وغیرہ ڈال کے اور پانی وغیرہ ڈال کے تو پھر بس چاول ڈالنے کے بارے آتی ہے جب میں اتنے زیادہ ولاغ اپلوڈ کرتی ہوں اتنی زیادہ ویڈیوز بناتی ماشاءاللہ ویوز بھی اچھے آتے ہیں لیکن سبسکرائبر نہیں آتے آپ لوگ اتنے بندے دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ کے سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا میرے ویوز بڑھ جائیں گے میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے انکم آنا سٹارڈ ہو جائے گی اور ہی باتیں میں گھر پہ رہوں گی ویڈیوز بناوں گی اور بس اپنی ایکٹیوٹیز شیئر کیا کروں گی ہر باتیں باتوں بھی میرا مزیدار سپلاو تیار ہونے کی بلکل قریب ہے پلاو کا دم کھولتے ہوئے جو مزیدار سی خوشبو آئے 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 یہ خوشبو بہت ہی اسٹیکٹک ہوتی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے چلیں جی ویڈیو کو یہی بھی کرتے ہیں میں مزیدار سپلاو کو انجوائی کرتی ہوں اور آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کی ریسی پی اور آج کی ویڈیو اور آج کی میری وائس آور کیسی لگی اور میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ کیسا کونٹنٹ شیئر کروں اور میں نے ایک بندی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی ہیر اللہ حافظ کہنے والی تھی بات بھی بات بھی مجھے یاد آگے اس بندی نے آج اتنا زبردست کونٹنٹ بنایا ہوا تھا مجھے میں اس کو اپریشیٹ کروں گی وہ جو ایک مدر آتی ہے دو بچوں کے ساتھ جو حدیث اور قرآن کی باتیں اکثر کرتی ہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم لوگ اکثر دوسروں کی ٹانک ہے جنہ میں مصروف رہتی ہیں دوسروں کے ویڈیوز لے کے ان پر ویوز حاصل کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو یہ ایڈیٹ کر کے اور اس آج میں باتیں چار کر کے تو ہم لوگ ویڈیوز حاصل کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ اپنا کنٹینٹ نہیں دالتے ہیں اپنے بلبوتے پر مشہور ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے جناب اور اس نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی تھی